نمازکار بہت سورف شربان آپ ذرا اس تصویر کی کلپنا کیجئے جب ہندوستان میں ندی کے نیچے بیٹرو ٹریل چلنے لے گے گی اور وہ بھی بینا ڈرائیور کے اس بات کو سن کر کوئی بھی اچمبے میں پڑ جائے گا لیکن ہمارے دیش میں انجینئرنگ نے ایک ایسا کرشمہ کر دکھایا ہے یہ سپنا اب صرف سپنا نہیں رہا بلکہ اس کے حقیقت نے بدلنے کا وقت اب زیادہ نہیں ہے اسی حقیقت کی ایک جھلک آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دیش کا یہ مہتوک آنکشی پروجیکٹ پورا ہونے والا ہے کلکاتا میں ہگلی ندی پر انڈیا ٹی وی کے سمارہ تھا انمپا مشرا آپ کو وہ سرنگیں دکھائیں گے جو بن رہی ہیں ہگلی کے کئی فیٹ نیچے آپ بھی دیکھئے چوکاں کا رکھ دینے والی یہ ریپورٹ اوپر ہگلی ندی اور اس کے نیچے بن رہی ہے سرنگ ایک نہیں دو دو سرنگیں جن سے ہو کر دھڑ دھڑاتی ہوئی گزرے گی میٹروٹ ہو رات دن چل رہا ہے کام انجینئر مزدور مشینیں سب کے سب ایک حیران کرنے والے مشن کو پورا کرنے میں جو ٹہی یہ انجینئرنگ کا کرشمہ ہے یہ تقنیق کا کمال ہے ہندوستان میں ایسا پہلے نہ دیکھا نہ سنا لیکن اب اسے حقیقت میں بدلا جا رہا ہے کولکاتا میں جی ہاں کولکاتا میں گنگا ندی کے تیس میٹر نیچے سے گزرے گی میٹروٹرین یہ سن کر کوئی بھی رومانچیت ہو جائے کسی کو بھی اچمبہ ہو سکتا ہے لیکن انجینئرنگ کے کوشل نے اس سپنے کو سچ کر دکھایا ہے کولکاتا میں گنگا ندی کے نیچے میٹروٹرین کے لیے ایک سرنگ تو بن چکی دوسری پر تیزی سے کام چل رہا ہے اس وقت ہم لوگ ندی کے نیچے بن رہی دیش کی پہلی ٹرانسپورٹیبل ٹنل کے اندر ہیں میرے پیچھے یہ پوری ٹنل آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس وقت میں ہگلی ندی یعنی گنگا ندی کے ٹھیک نیچے ہوں اور یہ جو ٹنل ہے جو زمین کے سطح ہے اس سے لگ بھگ 30 میٹر نیچے بنائی جا رہی ہے یہ 520 میٹر ہے اور یہ 520 میٹر کی فلحال یہ ٹنل کمپلیٹ ہو چکی ہے بن چکی ہے یہ ایک ٹنل ہے کرشمہ ایسا کہ سن کر داتوں تلے انگلیاں دبا دیں ایسی انجینئرنگ کی تنگ رہ جائے ذرا اور بھی سنیے یہ سرنگ صرف ندی کے نیچے سے ہی نہیں گزرے گی بلکہ سرنگوں کے نیچے بھی سرنگ خودی جا رہی ہے یہ ٹنل جب گنگا ندی کے نیچے سے ہوتے ہوئے کلکتہ کے اس پلانیڈ سٹیشن پہنچے گی وہاں پر یہ ٹنل ایک جو دوسری میٹر کی ٹنل ہے اس کے نیچے سے گزرے گی یعنی اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو بریج ہوتے ہیں فلائیوورز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ایک اور فلائیوور دیکھتے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہوگا جب زمین کے اندر ٹنل ہوگی میٹر کی اور اس کے بھی نیچے سے ایک اور ٹنل گزرے گی اب زرہ آنیمیشن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ندی کے نیچے میٹرو ٹرین چلانے کے لیے سرنگ کھودنے کا کام شروع کیسے ہوا یہ دیکھیں کتنی کمال کی انجینئریں ہیں کیسے ندی کے نیچے بھاری بھر کا مشینوں سے کھودائی کی گئے یہ دیکھیں اسی طرح پائپیں ڈالی گئے اسی طرح پٹری بچھائی گئے زمین کی سطح پر ہوں یہاں سے اور ایک دم نیچے لگ بھگ 30 میٹر نیچے پٹرییاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ٹریکس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹریکس پر ٹرولیز دکھائی دے رہی ہیں اور یہی سرنگ کا راستہ ہے سامنے سرنگ ہے سرنگ میں بھیتر گھوزا جا رہا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی گنگا ندی ہے یہاں پہ ہم لوگ ہاورا میدان میں قریب 13 میٹر نیچے تھے اور اس میں جب ریور ہگلی میں پہنچے ہیں تو قریب 30 میٹر نیچے چلے گئے ہیں اس میں ریور ہگلی میں کیا ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ لیول سے جو پانی کا لیول ہے وہ 4 میٹر ہے اور اس کے بعد پانی کی ڈیفت پانی کی گہرائی جو ہے وہ 13 میٹر ہے اور اس کے نیچے 13 میٹر نیچے سامنگ گئے ہیں تو دیش میں پہلی بار ندی کے نیچے سے گزرے گی کولکاتا کی میٹرو ٹرین کولکاتا میں گنگا ندی کے نیچے دو سرنگیں بنائی جا رہی ہیں ان سرنگوں سے گزرنے والی میٹرو ٹرین چھے ڈبوکی ہوگی ندی کے اندر بنی سرنگ میں یہ میٹرو ٹرین 80 کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی گنگا ندی کے قریب 520 میٹر کے چھوڑائی کو محض 1 سے 2 منٹ میں پورا کر لے گی سب سے خاص بات یہ ہے ندی کے نیچے سے گزرنے والی میٹرو ٹرین میں ڈرائیور نہیں ہوگا یہاں پر جو میٹرو ریل چلے گی وہ بھی دیش میں ایسی پہلی میٹرو ریل ہوگی جو بغیر پائلٹ یا بغیر ڈرائیور کے چلائی جا سکتی ہے یعنی اگر ڈرائیور نہیں بھی رہا تو اس ٹرین کو سٹیشن ماسٹر اپنے کمرے میں بیٹھ کر چلا سکتا ہے آپریٹ کر سکتا ہے اس مہا پروجیکٹ سے جوڑی ہر چیز چونک آنے والی ہے اس میں ایسا مضبوط کام ہو رہا ہے جیسا کہیں نہیں دیکھا گیا ندی کی نیچے بن رہی ان سننگوں میں ایسا فل پروف انتظام کیا گیا ہے کہ ایک سو بیس سال تک ان کا بال بھی بانکہ نہیں ہو سکتا ہے کسی ریور کے نیچے سے ٹرینل بنای جاتی ہے تو اس میں ایک تو ہوتا ہے وارٹر ٹائٹنیس کہ پانی جو ہے اندر نہ آ جائے ٹرینل کے اندر دوسرے وارٹر پروفنگ کیونکہ جو ٹرینل ہم بناتے ہیں آج بنا رہے ہیں یہ ٹرینل ایک سو بیس سال کے لیے ڈیاین کی ہی ہے تو ایک سو بیس سال تک اسے چلانا ہے تو وارٹر پروفنگ بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے پھر اس میں گیسکٹس لگایا جاتا ہے کچھ جو سیگمنٹس ہیں اس کے ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے کہ سیگمنٹ کے بیچ سے پانی نہ آ جائے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سرنگوں کی خودائی کا کام پچھلے سال ہی شروع ہوا تھا ندی کے نیچے ایک سرنگ بن چکی ہے دوسری سرنگ بھی دو مہینے کے بھیتر پوری ہونے کے آثار ہیں اس انوٹھے پروجیکٹ پر خرچ ہو رہے ہیں قریب 9000 کروڑ روپے انپم مشر انڈیا ٹی وی کولکاتا